اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے یعنی حضر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے یوسف نے جب دیکھا کہ ہمارے ہی قول و قانون کے مطابق بن یامین حاکم مصر ہو گئے ہیں تو اب انہیں گھبرار شروع ہوئی تو حاکم مصر یوسف سے خوش آمد شروع کی کہنے لگے آپ بہت نیک مزاد اور رحمد علاقہ ہیں بن یامین کی جدائی کا ہمارے بڑھے اور ضعیف والد صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے لہٰذا بن یامین کو آپ روک لیجئے اور ان کے بدلے کسی ایک کو اور بھی روک لیجئے اکیلے بن یامین کو نہیں روکیے حضرت یوسف نے فرما یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے جس کو چاہیں پکڑ لیں ہم تو صرف اسی کو روکیں گے جس کے پاس سے چوری کا مال برام دو ہوا تھا چوری کا مال جو برام دو ہوا تھا بن یامین سے ہوا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور اور پھر تمہارے قانون کے مطابق بھی ہم اس صورت میں ظالم ٹھہرائیں گے ہم تو اللہ کے حکم کو پیروی کرتے ہیں اللہ کے حکم قانون کو مانتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ مجرم کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو گرفتار کر لیں یہ تو کھولی بے انصافی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جواب سن کر سب بھائی بن یامین کی رہائی کے لیے مایوس اور نامید ہو گئے اور مجمع میں سے علید آ جا کر آپس میں مشورہ کرنے کے لے گئے کہ اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں وطن واپس جانا چاہیے مگر ان میں سے بڑے بھائی کہنا تھا کہ یوسف کے معاملے میں بھی ہمدردانہ مشورہ دیا تھا کہ ہم باپ کے سامنے کیا موت لے کر جائیں گے یعنی اس سے پہلے یوسف کو کونے میں ڈال دیا تھا اب دوسرے بھائی بن یامین کو مصر کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تو ہم والد محترم کو کیا جواب دیں گے جو ہم نے وعدہ کیا تھا والد صاحب سے کیا جواب دیں گے ایک کوتائی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکے پہلے جس کا اثر آج تک موجود ہے اب بن یامین کو چھوڑ کر سب کے چلے جانا کس طرح مناسب ہے میں تو مصری کی سرزمین کو کچھ بھائی کہنے لے گا اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خود والد بزرگوار مجھے یہاں سے وطن واپسی کی اجازت نہ دیں